چاہوں گا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر بھی بات کریں ایک قویسٹ ایک کہ وزیراعظم صاحب نے اب کہا ہے کہ جی شریف خاندان ایک مافیا ہے اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے اور ہم ان سے جڑے ہیں انہوں نے انہوں نے ہمیشہ عدیہ پر دباؤ ڈالا ہے اور اب بھی رانہ شمیم نے حلف نواز شریف کی موجود کی میں سائنگ کیا جبکہ نوٹری نے پہلے اس کو ڈینائے کر چکے ہیں جو نوٹری پبلک ہے پہلے بھی اب دوبارہ سے انہوں نے بات اس کو ریپیٹ کیا ہے یہ مافیا کے ساتھ جنگ اور یہ آئین اوپنی سپورٹ بیس کو رائل اپ کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ پریشان تو نہیں ہوگئے خان صاحب جو کوئی گفتگو جاری ہے کمیونکیشن کبوتر آ رہے ہیں جارے ہیں یوں پیغام بجوائے جارے ہیں تو نواز شریف کے ساتھ تو کہیں یہ ریٹل تو نہیں ہو گئے نہیں دیکھئے پریشان تو ہیں نا مجھے نہیں پتا آئی بی کیا ریپورٹ دے رہی ہیں ان کو بگر پریشان تو ہیں اور پریشانی کا باعث یہی ہے نا کہ وہ ہر روز کہتے ہیں کہ اگلے تین مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں اپنے ایم پی ایم ایم ایس کو کہتے ہیں یہ درودہ نہیں ہونا یہی ٹکے رہنا ہے ایک بل پاس کرنے سے دست دفعہ پہلے سوچتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں ان سو ان ان سو وہ تو پریشانی تو ہے اور پریشانی کیوں نہ ہو تلقات تب اسٹیبلشنگ کے ساتھ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے اور اسی طریقے کے ساتھ عوام پہلے سے بہت زیادہ ناراض ہیں اور معیشت کے چانسز امپورومنٹ کے کم ہیں جیسے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کریں گے شاکت ترین صاحب نے جو تھوڑا بہت دھکا لگایا تھا وہ سارا بند اب آئی ایم ایف آپ کے ٹائر کو پنچر کر کے کہتا ہے ٹائر پنچر کرو روک جاؤ تو یہ ہے اور ٹائر پنچر کرو تو یہ یہ تو سلسلہ ہے نا ابھی یہ تو ابھی چلے گا اب انہوں نے فروری میں چھوڑ دیا فروری میں پھر میں نے کل یا پرسو کہا تھا آپ نے کسی پروگرام میں کہ آپ دیکھئے گا ویدن ون منت اور سو ڈالر جو ہے نا یہ پہنچے گا اوپر دو سو روپے پہ ایک دو مہینے کے اندر اندر یہ ہو جائے گا دو سو روپے دیکھئے گا آپ کیا ہوتا ہے آپ کے ٹرین دیفیسٹ اس وقت اتنی خطرناک سیچویشن پہ پہنچا ہوا ہے اور آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پروبلمز آ رہے ہیں اور آپ پہ ریزرز جو ہیں پچھلے ایک ماہ کے اندر تین بلین ڈالر کم ہو گئے ہیں ٹوئنٹی ون کے قریب بلین ڈالرز کے قریب سیٹ بینک کے ریزرز تھے آج کی خبر ہے کہ ساڑھ سترہ کے قریب ہو گئے ہیں آپ نے پہلے امپورٹس یہ ہے وہ آپ کی رکھ نہیں رہی ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک لگاؤ ڈیوٹی ہمیں پھر بھی چاہیے ہم نے ایوکاڈو کھانا ہے ہم نے فلانی چیز کھانا ہے ہم نے یہ لینا ہے کوئی کہا لیے ڈیوٹی لگ دی گئی ان کے پاس پیسہ ہے یا کیوں نہ کریں وہ اب آپ کا خیال ہے جو گھر بن رہے ہیں جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں گھر بن رہے ہیں ٹیلی ویژن لے رہے ہیں فریجز بکھ رہے ہیں ائر کنڈیشنز بکھ رہے ہیں ایٹرز بکھ رہے ہیں کنزیومر گوڈز بکھ رہے ہیں کون لے رہا ہے یہ وہ میڈل کلاس لے رہی ہے جن کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں جن کے پیسے باہر سے آ رہے ہیں جو کہ بڑھ گئے ہیں پہلے سکر روپی ٹرمز اور وہ امپورٹس آپ کو بڑھتی جا رہی ہے جو سارا لوکل سٹاف نہیں خریزنا چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ چائنہ کا بھی لینا ہے تو ہم نے لینا ٹاپ موڈل تو یہ سارے جو آپ کے میٹروز اور یہ اور وہ سارے بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں تو وہ امپورٹس سخم نہیں ہو رہی ہے آپ نے جناب پنیر کی اوپر لگا دیا آپ نے یہ لگا دیا وہ لگا دیا کوئی فرق نہیں پڑنا جنہوں نے پنیر لینی ہے وہ پہلے دس روپے سو روپے کی ٹکی لیتے تھے آپ سو ڈیٹھ سو کی لے لیں گے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کنزمشن تو کم ہو نہیں رہی ہے اور آپ جا کے سٹیٹ میں کے گورنر جا کے آپ باہر کے بتاتے ہیں کہ دی آپ کا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں پاکستان میں یہ کہا تھا نا انہوں نے تو اب وہ کہتے ہیں ہاں ہاں پہلے وہ سو ڈالر بھیجتے تھے یہاں اپنی والدہ کو ایک شخص اپنی والدہ کو سو ڈالر مہینے کا بھیجتا اپنی کمائی میں سے تو یہاں ان کو ایک سو ستر ایک سو پچاس روپے کے ڈالر ملتا تھا اب ان کو ایک سو اسی ایک سو پچاسی میں مل رہا ہے تو ان کی تو پندرہ فیس جتنی ڈیویویشن بھی اتنے گھر کے پیسے بڑھ گئے روپے ہیں وہ اور قریب دینے جا کے وہ کہیں گے یار پہلے چولیس انٹری میں نے ٹی وی تھا اب تو مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں باہر سے میرا بیٹا زیادہ مل رہا ہے اور سٹیٹ بینک کی ریزرور گر رہے ہیں اور سٹیٹ بینک کی انٹریس ریٹ بڑھائی جا رہا ہے تاکہ لوگ کم بورو کم کریں اور گورنمنٹ زیادہ لے اور گورنمنٹ جو لیتی ہے بینک سے وہ پھر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی ڈیٹ پروفائل بڑھ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں اب تیرہ پرسل پر کیسے کام کریں گے وہ بڑھ 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 بند کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اتنا مہنگا گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں وہ بڑھ بڑھ کر لیتا ہے from the private banks ساری private banking کی جو میکسیمم جو لینڈنگز ہیں is to the government ٹریری بیل سیدھر ہو تو یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اب میرے سے اور زیادہ economics نہ پوچھے لوگ رہیں گے یار زیادہ ہی technical سی باتے ہو گئی ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے بنیادی بنیادی ساری باتیں کر دی ہیں اور جو بات کر لیں رہا تھا میں صرف اب آپ ہی کی طرف آ رہا تھا سولنگی صاحب اب میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے معاشیات کی بات کی ہے economic insecurity کی بات کی ہے لوگوں کی food insecurity کا ایک اور جو آج ڈاکٹر اکمل حسین صاحب نے article لکھا میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ تقریباً 45 فیصد سے زیادہ گھرانے جو ہیں وہ food insecure ہو چکے ہیں malnutrition جو ہے پاکستان میں وہ بڑھ رہی ہے تو ان تمام اس 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 پورے تناظروں میں national security policy جو ہے اس کا اجرا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کل انارکلی لاہور میں ایک بلوج الہدگی پسند گروپ نے دھماکا انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول کی ٹی ٹی پی نے سات دھماکے کی ہیں پچھلے سات اٹیکس کی ہیں پچھلے سات دنوں میں ان ساری چیزوں میں سولنگی صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ایٹ کریں security policy کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے اور سہیڈی صاحب سے اس کیوں پر بات کرتے ہیں اور پھر اپنا شو کا کنیٹوٹ کرتے ہیں جی سوٹ سولنگی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پندرہ آگست پچھلے ساتھ افغان افغان طالبان کے آنے سے پہلے جو ہمارے سیاسی لیڈر بی ٹی آئی کے عمران خان سے لے کر شاہ محمود قریشی تک بہت سارے دفاعی تجزیہ کار انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ ہمارے security کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے کم از کم مغربی سرحد پر اور جو ڈی ایس ختم ہو جائے گی راہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو security کے جو معاملات ہیں دہشت گردی چاہے وہ بلوچ الگ کی پسند ہو چاہے دوسرے ہو وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن یہ تو ابھی لاہور میں کل پر سن ہوا ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں کئی واقعات ہو چکے ہیں پچھلے پانچ ماہ میں کوئی سو کے قریب حملے جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو یہ یہ کیا ہوا ہے اور آپ کے خیال میں یہ پریشان نہیں ہوگی establishment کے یہ یہ کس طریقے کے ان کی اپنی calculations تھی وہ ان کا کیا ہوا لیکن ان کی calculations تھی نا کہ ہم نے طالبان کی مدد کی ہے بیس سال اور پھر پاور میں آئے ہیں اور ہم نے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو recognize کروانے کی ہے پیسے دل بانے ہیں تو یہ ہماری کچھ تو بات سنیں گے مگر طالبان نے پہلے بھی آپ کی بات نہیں سنی تھی بیس سال پہلے اور آج بھی بیس سال آپ کے بعد وہ سننے کیلئے تیار نہیں ہے اب وہ آپ آپ بہتر جانے کے آپ نے اگر ان کو پیچھانا نہیں ہے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹی ٹی پی کو نہیں پیچھانا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہ گئے اور پھر آخیر میں آ کے جب بہت بڑے حادثے ہوئے اور آپ کو direct attack کیا گیا تو پھر آپ اٹھے اور آپ نے کہا ستر ہزار بندہ انہوں نے مار دیا تھا before you declared war on ٹی ٹی پی ہم یاد ہے آپ تو اب بات یہ ہے جس میں سے تین ہزار سے زیادہ ہمارے security کے لوگ مارے گئے ہیں پھر انہوں نے full flesh action شروع کیے اور یہ گئے وہاں اب بھی یہ طالبان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو ان کے خراب action کریں وہ نہیں کرتے ہیں اچھا وہ بھی کچھ ان کی بھی کچھ مجبوری ہے نا یہ بھی تو problem بنا رہا ہے ان کی مجبوری یہ ہے طالبان کی کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف action لیتے ہیں تو ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ اپنی guns جو ہیں وہ ٹالبان کے اوپر train کر دیں اب ٹالبان کی total strength جو تھی وہ بھی لاک کے قریب تھی اس سے زیادہ ان کے foot soldiers نہیں ہیں ٹی ٹی پی کی دس بیس ہزار تو ٹی ٹی پی ہے اور جو القائدہ اور آئی ایس و ایرہ ملا کے پانچ دس ہزار وہ بن جائیں گے اور اور طالبان اب fix positions میں آگئے نا اس وقت تو guerrilla force تھی اب وہ fix positions میں آگئے ہیں as an army تو ایک لاکھ کی army 30,000 guerrillas وہ تو اڑ جائے گی